موسیقی موسیقی اسلام علیکم پروگرام کسان کے نام کے ساتھ میں ہوں بنیامین شوکت دنیا بھر میں حلال گوشت اور دیگر مسنوات کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مختلف ریپورٹس کے مطابق یہ مارکیٹ اب تین کھرب امریکی ڈالر سے کراس کر چکی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے دس سالانہ بجڈ صرف حلال مارکیٹ کی آمدن سے بن سکتے ہیں مگر ہم ابھی تک حلال ایکسپورٹ کی ہائی اینڈ مارکیٹ میں داخل بھی نہیں ہو سکے گوشت کی پیداوار اور ایکسپورٹ کی بات کریں تو دیگر اداروں کی طرح یہاں بھی ہماری کاٹ کرگی انتہائی مایوس کن ہے ہم سالانہ تقریباً چار سو میلین امریکی ڈالر کا گوشت ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو کل مارکیٹ کا ایک فیصد سے بھی کم ہے جبکہ ہمارے پاس ریسورسز کے مطابق دیکھا جائے تو ہم آٹھ سے دس فیصد حصہ انٹرنیشنل حلال مارکیٹ کا لے سکتے ہیں مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا کراچی شہر سے بھی چھوٹا ملک نیدرلینڈ پوری دنیا میں حلال گوشت اور ڈیری پرڈکس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے مگر پاکستان کا کسی جگہ نام تک نہیں لیا جاتا ہے ہائی اینڈ حلال مارکیٹ میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بڑے سکیل کے فیڈ لارٹ فیٹننگ فارمز موجود ہو جہاں بین القوامی میار کے مطابق جانور تیار کیے جائے اور ان کو مارکیٹ میں فروخت کیا جائے مگر ہمارے اداروں کی طرف سے فیڈ لارٹ فیٹننگ کے نام پر مزاق کیا جا رہا ہے آج کا پروگرام فیڈ لارٹ فیٹننگ فارم بنانے کے بارے میں ہے اور کسانوں کی ملاقات کروائی جائے گی چند کامیاب کسانوں سے پاکستان میں کل جانوروں کی تعداد تقریباً سترہ ملین ہے جن میں سے پچاس فیصد ڈیری جبکہ باقی پچاس فیصد گوشت والے جانور ہیں ان میں زیادہ تر تعداد ایسے جانوروں کی ہے جو چھوٹے کسانوں نے گھروں میں پال رکھے ہیں ان فارمز پر جانوروں کی تعداد بھی پانچ سے دس ہے یعنی گھریلو فارمینگ انہیں گوشت والے جانور تو کہا جا سکتا ہے مگر یہ جانور فیڈ لارٹ فیٹننگ سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتے پاکستان میں پالے جانے والے جانوروں کی زیادہ تعداد اید الازحہ پر قربانی کے لیے فروخت کی جاتی ہے فیڈ لارٹ فیٹننگ یعنی جانوروں کی ایک لارٹ کو نوے دن کے لیے ایک جیسی خوراک پر پالنا تاکہ ان کا وزن اور قد ایک جتنا ہو یہی گوشت اب دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے جو بدقسمتی سے ابھی پاکستان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے فیڈ لارٹ فیٹننگ سٹینڈرڈ کے تحت پالے گئے جانوروں کا گوشت زیادہ لذیز اور جیوسی ہوتا ہے اس کے علاوہ بڑے سکیل کے فارمز اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ ایک کنٹینر میں دو سو کے قریب جانوروں کا گوشت اکسپورٹ ہوتا ہے اور یہ جانور ایک نسل ایک عمر اور ایک جتنے وزن کے ہی ہونے چاہیے یہ سب خصوصیات اسی وقت جانوروں میں آتی ہیں جب فیڈ لارٹ فیٹننگ کے سٹینڈرڈ کے مطابق جانور پالے گئے ہوں کمرشل سکیل کے گوشت فارم میں جانوروں کی تعداد کم از کم ایک ہزار ہونی چاہیے دنیا میں بڑے بڑے فارم پائے جاتے ہیں اسٹریلیا میں ایک فارم ہے جہاں گوشت والے جانوروں کی تعداد سترہ ہزار کے قریب ہے مگر پاکستان میں چھوٹے سکیل پر فارمیں کی جاتی ہیں جہاں جانور بھی سو دو سو کے قریب ہوتے ہیں جس کا سکیل کمرشل نہیں بن پاتا ہمارے ہاں کمرشل فیڈ لارٹ فیٹننگ فارمز کم ہونے کی وجہ مہنگی فیڈ بیف بریڈ کا نہ ہونا کسانوں کا اس کاروبار سے لاعلم ہونا ایکسپورٹ میں ریٹ پورا نہ ملنا موکھور اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے ترقی آفتہ ممالک میں گوشت ایکسپورٹ نہ ہونا وغیرہ شامل ہیں دنیا میں جانور فرپا کرنے والے فارم میں جانوروں کی کم از کم تعداد ایک ہزار ہوتی ہے فیٹننگ فارم نہ ہونے کی وجہ سے ہم صرف گلف ممالک میں ہی گوشت ایکسپورٹ کر پاتے ہیں جہاں ریٹ بہت کم ملتا ہے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ابھی کمرشل فیڈ لارٹ فیٹننگ کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں ہمارے پاس بہترین جانور تو موجود ہیں مگر سائنسی بنیادوں پر ان کی فیٹننگ نہیں کی جا رہی ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز خان منیس موجود ہیں جو سابق چیر مہنہ پنجاب اگرکلچرین میٹ کمپنی کے اور فیٹننگ بیزنس کے ماہر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بین القرامی سطح پر ہونے والا فیڈ لارٹ فیٹننگ کا بیزنس اور پاکستان میں کسانوں کی طرف سے کیے جانے والے فیڈ لارٹ فیٹننگ بیزنس میں کیا فرق ہے فیڈ لارٹ کے اندر اس وقت جو ٹاپ کر رہے ہیں ہماری لیول کے غریب ممالک میں امریکہ کی بات نہیں کرتا اسٹریلیا کی بات نہیں کرتا ہماری طرح کے غریب ممالک پیرا گوئے یورو گوئے اور ان کی بدقسمتی ان دونوں ملکوں کی یہ ہے کیونکے نزدیک سمندر بھی نہیں ہیں وہ منت سماجت پاؤں پڑھ کے سمندر تک ایکسیس لیتے ہیں تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں پیرا گوئے اور یورو گوئے کے اندر بیسیوں فارمز ہیں جن کی تعداد دیڑھ لاکھ مویشی ہے ہمارے ملک کے اندر ایک بھی فیڈ لارٹ فیٹننگ کا ایک جانور کا فارم بھی نہیں ہے اور جو ہم کچھ قربانی کے لیے جانور پیدا کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی جانور سے ہی پورے ملک کی آبادی کو جو ہے ایک کوالٹی میٹ جو ہے وہ ماہیہ کر سکیں گے ہم نہیں کر سکیں گے برخزار جب تک ہم سکیل کے اوپر نہیں جائیں گے ہم دنیا کے اندر پیمانوں کے اوپر اپنے آپ کو مستند نہ کرا سکیں گے صرف ایک پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں وہ ہم نے اپنے اوپر لاغو کیا ہوا ہے اور وہ ہے جاہلیت کا پیمانہ سر یہ بھی فرما دیں کہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں گوش فارم بڑھانے کے لیے کیا آپ ان سے مطمئن ہیں اور کس طرح ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے حکومت نے کیا کرنا ہے حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے وہ لوٹ مار کر کے جو ہے نا ہم خود کر لی چلو وہ خود کرے وہ بھی تو نہیں کرتی جی سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہمیں اپنے سکیل کو بڑا کرنا پڑے گا فیٹننگ بزنس کے لیے جب تک آپ کا سکیل بڑا نہیں ہوگا یہ کام پروپیٹیبل نہیں آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، برازیل، نیدرلینڈ اور بہت سے دیگر یورپی ممالک کی اکانومی لائف سٹاک کے اوپر ہی کھڑی ہے ہم بھی اگر پاکستان میں لائف سٹاک سیکٹر کو ترقی دے دیں تو ہم بہت سے معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں مقصر بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کیٹرل سیکشن کی گروت کے لیے کیا کیا رکافتیں ہائل ہیں سٹے ویداز ویلکم بیک، فیڈ لارڈ فیٹننگ فارم کے ساتھ دیگر درج نوستنتیں بھی چلائی جا سکتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جب اینیمل سلاٹر ہوتا ہے تو اس کی صرف آواز ہی ضائع جاتی ہے باقی تمام چیزیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کر لی جاتی ہیں جانور زبا کرنے کے بعد گوشت کے علاوہ جانور کی خال سے مختلف اقسام کے لباس، جوتے، پرس وغیرہ بنای جاتی ہیں ہڈیوں سے جیلیٹن بنتی ہے جو چینگم اور کھانے والی دیگر مسنوات میں کام آتی ہے جانور کے خون سے بہترین قسم کی اورگینک خات بنائی جاتی ہے چربی سے درج نو پرسنل کیر کی مسنوات تیار کی جاتی ہیں میک اپ کا سامان بھی جانور کی چربی سے ہی تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بڑے جانوروں کے دانتوں سے جیولری بنائی جاتی ہے پاکستان میں فیڈ لارڈ فیٹننگ فارمز کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیف بریڈ ہے ہی نہیں ہمارے جانور چھے کلو فیڈ کھا کر ایک کلو وزن حاصل کرتے ہیں جبکہ ترقی آفتہ ممالک میں ایک کلو وزن کے لیے جانور زیادہ سے زیادہ تین کلو فیڈ کھاتے ہیں یعنی ہمارا فیڈ کنورجن ریشو بہت کم ہے ایسی صورت میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں دیگر مسنوات کی طرح ہم اچھی نسل کے جانور بھی بیرون ممالک سے ہی امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے مقامی نسل کے جانوروں کی بہتری کے لیے نتیجہ خیز اقدامات نہیں کیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے مقامی جانور روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ایک ہزار گرام یعنی ایک کلو وزن بڑھاتے ہیں جبکہ دنیا میں اچھی نسل کے جانوروں کا ڈیلی ویٹ گین تین کلو تک ہے گوشت کی سنت کو ترقی دینے اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف اقسام کے اقدامات کیے گئے لیکن وہ انتہائی بنیادی نویت کے تھے جن سے ایکسپورٹ کو خاطرخواہ اضافہ نہ ہو سکتا حکومت پنجاب کی طرف سے دوہزار دس میں فیڈ لار فیٹنن کے نام سے گوشت بڑھانے کا منصوبہ شروع کیا گیا مگر اس میں فی کسان جانوروں کی تعداد صرف پچیس رکھی گئی اس تعداد سے نہ تو کمرشل سکیل بن سکا اور نہ ہی کسان اپنے فارم پر جانوروں کی تعداد بڑھا سکے اس منصوبے سے کم از کم کسانوں کو فیڈ لار کا نام ضرور سمجھ میں آ گیا بعد میں بھی اسی طرز کے منصوبہ جات چلتے رہے مگر آج تک حکومت کی طرف سے کمرشل سکیل کا کوئی بھی منصوبہ لانچ نہیں کیا گیا نگران حکومت لائف سٹاک کی بہتی اور فیٹننگ فارم بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ نگران وزیر لائف سٹاک ابراہیم صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کی کیا پالیسیز چلی رہے ہیں السلام علیکم السلام جی آپ کے اور میرے علم ہے کہ جو حلال میٹ مارکٹ ہے یہ اب تقریباً دو ہزار ارب ڈالر کے سائز کی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ہے ہی ٹوٹل حلال اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بورڈر کے اوپر چائنہ ہے صرف تین ساڑھے تین ارب ڈالر اس کی بیف کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہمارے پاس اگر پنجاب میں دیکھیں کہ تقریباً پچپن ملین کیٹل ہے پچپن ملین سوری لائف سٹاک ہے اور اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ آپ کی کیٹل ہے اور ہماری جو میجورٹی فارمرز ہیں ان کا بھی اس کی طرف رجحان ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ عید کے لیے وہ جانوروں کو پرپیئر کرتے ہیں میٹ کے لیے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے ابھی کچھ مختصر عرصے میں تین چار بڑی ہائی لیول وزیراعالہ صاحب کی قیادت میں میٹنگز کی ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح یہ دو ہزار ارب ڈالر کی جو حلال میٹ کی مارکٹ ہے اس کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے اب اس میں دو تین ایشوز ہیں نمبر ون یہ ہے کہ جس میں سپلائی چین کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا انف اینیملز ہیں کہ فرض کریں اگر ہم ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری لوکل مارکٹ میں شورٹیج ہو جائے ہم نے جو انیلسس کیا ہے اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو پر کیپٹا کنزمشن ہے آف میٹ یہ باقی مالک سے کم ہے اور نمبر ٹو یہ ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کی مارکٹ کو ڈیولپ کریں گے تو پیچھے بیک اینڈ سپلائی چین خود جو ہے ایک فارم ہوگی کچھ افراد سے جو ہم نے ملاقات کی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم دس بارہ ملین ڈالر کی اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ تقریباً ساٹھ ستر ملین ڈالر کی میٹ کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں جس وقت ٹوٹل تقریباً ساڑھے تین سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوگی ہے تو ان کی اور ہماری خواہش ہے اور فوکس یہ ہے کہ ہم جو بیک اینڈ پہ فارمر ہے اس کو ویکسینیشن دیں پھر نمبر ٹو یہ کہ جو جانور ہے اس کی ٹریسی بیلیٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فرض کریں اگر آپ کا جانور ہے آپ کی میٹ ہے آپ اس کی ٹریسی بیلیٹی نہیں پروائیڈ کرتے تو آپ کو تین ڈالر اس کا ریٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ اس کی ٹریسی بیلیٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں جس میں آتا ہے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی تھی اس کی ویکسینیشن کب ہوئی اس کو بماری لگی تو کب ٹھیک ہوا تو وہی تین ڈالر جو ہے وہ نو ڈالر لے سکتا ہے بلکہ دوسر فرما رہے ہیں ایٹ ٹریسی بیلیٹی کی اوپر ہم سارا سسٹم چل رہا ہے تو ابھی جو ہے ہماری تقریبا جو ایکسپورٹ ہے وہ پانچ سو ملین ڈالر ہے اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ پوٹنچل ہے اس شعبے میں وہ تقریبا پندرہ ارب ڈالر ہے تو ہم جو ہے ٹریسی بیلیٹی کو دیکھ رہے ہیں پھر ہم آگے فیڈ کو دیکھ رہے ہیں ٹریسی بیلیٹی کی بات کی تو یہ دوزار بارہ تیرہ میں پہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا لیکن تسلسل نہیں ہوتا دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ ہر وقت پیدا ہو رہے ہیں اور ہر وقت ان کی کلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہ آپ کو ایک کنٹینس پروسس ہے یہ ون ٹائم ایفٹ نہیں ہے آپ نے لازمی جو ہے اپنے جانوروں کو ریشٹر کرانا ہے یہ ایف او کا ایک پروجیکٹ ہے فارن فنڈڈٹ اس پہ ہم نے پچھلے ہفتے پی آئی ٹی وی سے بریفنگ لی ہے اور ہم چاہیے رہے کہ ایک ٹریسی بیلیٹی کی امرجنسی نافذ کریں اور جس میں ففٹی پلس جتنے فارمز ہیں جن کے پاس اتنے جانور ہیں وہ ہمارے سے ریشٹر ہو اور مجھے خوش ہوئی میں نے پچھلے ہفتے اس کی ریپورٹ بھی لی کہ کچھ لوگ ریشٹر کرانا شروع بھی ہو گئے اور ہمارے پاس لوگ خود آ رہے ہیں سر نائن ٹو دبل ون نائن ٹو ون ون سوفیر تھا ہمیں آپ ریشٹر کریں اپنے سسٹم میں نائن ٹو ون ون سوفیر اس کے لیے بنا تھا حکومت کا وہ بھی اس وقت ڈیفنگ پڑا ہو گا ہے اور وہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ کسی اور حکومت نے شروع کیا اگلی نے آ کے اسے بند کیا وہ بڑا اچھا سوفیر تھا اسے آپ کی ریشٹریشن ہر چیز کی ڈیٹا پیس بن رہا تھا تو اس کے بارے میں اب کیا پالیسی آپ کی جہاں تک میں نے ریپورٹ لیے نائن ٹو ڈبل بن جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور بڑی اچھی طرح چل رہا ہے اور خاص طورت میں آپ کے علمی ہے کہ جو اے آئی کے پروجیکٹ ہوتے ہیں آٹکشل انسیمنیشن کے سر اس کی ڈاٹا اپ گریڈیشن نہیں ہو رہی ویب سائٹ تو چلتی ہی رہتی ہے لیکن بات ہی ہے کہ اس میں ڈیٹا اپ گریڈیشن جو ہے وہ ایک آپ کے ایک بڑے اچھے مہنتی سیکٹری تھے نسیم صادق صاحب انہوں نے بڑی افرز کے ساتھ تو کیا تھا لیکن اب اس میں ڈیٹا انپوٹ نہیں ہو رہا اس طرح جس طرح اس کو میں چک کراتا ہوں ریچک کراتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ ہماری تو تو فوکس ہے کہ ہم اس کے اندر ایفیشنسی لے کریں اور جو ورلڈ کلاس ٹینڈرز ہیں ان کو بینچ مارک کریں جی سر خوشائند بات ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے اور اللہ کرے یہ جاری رہے یہ بتائیں کہ تسلسل کیسے آپ مینٹین کریں گے کہ آنے والی حکومت اس کو جاری رکھے بند نہ کرے یہ ایک ہمارے دیززن ایشو اور اس کو کیٹر کرنا چاہیے لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک سپیسیفک سپیشل ایکنومک زون اسٹیبلش کر رہے ہیں جو فوٹ کی پروسیسنگ کے اندر جو ہے پاکستان کو ہیلپ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لارج سکیل فارمز ہیں جو کہ تقریباً پانچ سو سے پانچ ہزار اکڑ کے ہوں گے چولستان کے اندر ہم نے ایریا ایڈنٹیفائی کیا تقریباً پانچ لاکھ اکڑ کا اور یہ بریکش زون ہے اور یہ میٹ کے لیے بہت اچھا ہے تو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اس کو فیسٹیٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکلی فیسٹیٹ کر رہے ہیں جو ویکسینیشن میں ان کو ہلپ چاہیے وہ ہے اور بریڈ ایمپروومنٹ میں تو تاکہ ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس ہوں جی ابراہیم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جب تک ہم لائف سٹاک کو پراپر گروہ نہیں کرتے فیل اور فیٹنگ فارم نہیں بناتے اور ایکسپورٹ کے سٹینڈرڈز میٹ نہیں کرتے ہماری موہشت نہیں سنبھل سکتی کیونکہ ہم لائف سٹاک بیسٹ کنچر شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں جانور جانوروں کی خوراک سلٹرنگ پریکٹیسیز اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن سب سو فیصد حلال شریع اصولوں کے مطابق چل رہا ہو لیکن اس کے باوجود ہم بینلقوامی حلال مارکیٹ میں اپنا مقام نہیں بنا سکے آئیے آپ کو گزشتہ پانچ سالہ میٹ ایکسپورٹ کا دکار دکھا دے دو ہزار سترہ کے دوران پاکستان نے دو سو دس ملین امریکی ڈالر کا گوشت مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کیا دو ہزار اٹھارہ میں دو سو تئیس ملین امریکی ڈالر جبکہ دو ہزار انیس کے دوران دو سو نوے ملین دو ہزار بیس میں تین سو پندرہ ملین امریکی ڈالر دو ہزار اکیس کے دوران پاکستانی ایکسپورٹرز نے تین سو چالیس ملین امریکی ڈالر کا گوشت ایکسپورٹ کیا ڈالر ریٹ کا فرق نکال دیں تو ہماری ایکسپورٹ منجمت نظر آتی ہے پیڈ لارڈ فیٹننگ ایک منافع بخش کاروبار ہے کسان مقصر عرصے میں یعنی نوے دن میں بیس سے تیس فیصد منافع کما سکتے ہیں اور سال میں تین سائیکل نکلیں تو یہ منافع ساٹھ فیصد تک بن جاتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایک فارمر فیصل سعید صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ فیڈ لارڈ فیٹننگ فارمرز کے مسائل کیا ہیں جن کو حل کر کے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتے ہیں جب ہم جاتے ہیں ادھر سلاٹنگ کے لیے ایکسپورٹ کے پاس وہاں میں ریٹ ٹھیک نہیں ملتا دوسرا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک ہی کیٹا گری کے پانپائنس سو کی لارڈ ہمیں دیں تو ہمارا سکیل چھوٹا ہے اس لیے فرانسنگ کے پرابلم ہے تو فنانس بینک کرتا نہیں اس کو سر بینک کی جو فنانسنگ ہے وہ بائیس تائیس پرسنڈ پہ ہے تو میرے خیال میں کوئی پاکستان میں اس طرح کا کاروبار نہیں ہے جو بائیس تائیس پرسنڈ مارک پہ آپ لے کے تو آپ اس کو پروفٹ میں لے کے جا سکیں آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کو سبسیڈی دینی چاہیے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی بھی سہولت نہیں ہے فیصل صاحب یہ بتائیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو لو مارک اپ پہ کرزے دے ٹیکسیس چھوٹ دے تو یہ بزنس کتنا پرموٹ ہو سکتا ہے اگر ہم کو سال میں پانچ سو جانور ایک ماہ میں اگر دیتے ہیں سلوٹرنگ کے لیے تم اس کو پانچ سار پر لے کے جا سکتے ہیں جی فیصل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اکسان بھائیو یہ بنیادی مسائل تھے جو فیڈ لارڈ فیٹننگ والے فارمرز فیس کر رہے ہیں آئیے آپ کو پاکستان بھر کے فیڈ لارڈ فارمرز کے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں پچھلے پانچ سو ماہ سے جو ہے وہ گوش کی فروت بلکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مہنگائی ہے ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی ریلپ ہو نہیں ہے یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحادی یہ اپنا کام چلا رہے ہیں اگر ہم ونڈا یوز نہ کریں تو نہ گوش والے جنوار اور نہ دود والے جنوار یہ ہمیں بالکل منافع نہیں دے رہے ہیں اور ونڈا اس وجہ سے بہن گئے کہ ڈالر جو ہے اس کے ریٹ بہت آگے گئے ہوئے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ دعوان کرے سب سے یہاں ہمیں جو اس فارمنگ کے اندر جو مسئلے مسائل پیش ہیں وہ سب سے زیادہ تو ایک ویکسینیشن کے ہیں کیونکہ ویکسینیشن جو ہے وہ دن با دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ہماری حکومت پاکستان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ کام بہت منافع وقت سے صرف اس میں جو ہے وہ لائیو سٹوک ڈپارٹمنٹ اگر ایکٹیو ہو اور ایک پروپر ہر فارم پہ جا کے وزیٹ کرے اور حکومت کی طرف سے جو ویکسینیشن دی جاتی ہیں وہ ہمیں آکے دے یا خود آکے ٹائم ٹو ٹائم لگائے اس میں مسائل یہ درپیش ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے نہ بانی کے ریلیف ہے نہ سائے کے ریلیف ہے اور نہ وہ جو ویکسین لگاتے ہیں نہ اس کے ریلیف ہے صرف بڑی ایچ سے ایک دس دن پہلے آگے وہ لوگ سپریے کرتے ہیں فیٹننگ فارم پر ستر فیصد سے زائد اخراجات صرف فیڈ پر آتے ہیں جی ہاں جانروں کی خوراک پر اگر کسان اسے مینج کر لیں تو یقیناً فارم منافع میں جا سکتا ہے ہمارے اکثر کسان سبس چارہ فارم پر کھلاتے ہیں جس سے فارم منافع بخش نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ اس وقت خوراک کے ماہی ڈاکٹر عبداللہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کسان کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں لائف سٹاک فارم میں جی ڈاکٹر صاحب فیٹننگ کاروبار میں جو سب سے بڑا جو ایکسپنس ہے یا اخراجات ہے وہ فیڈ کا ہے جس کو آپ کو منیج کرنا پڑتا ہے اسی سے آپ پروجیکٹ میں جانوروں کا وزن لیتے ہیں اور اسی سے آپ پروفٹ لیتے ہیں تو اس میں اکثر ہمارے فارمز کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف چارے سے فیٹنگ کرتے ہیں یہ طریقے کار تھوڑا سا غیر مناصب ہے جانور کو وزن بڑھانے کے لیے نشون اما کے لیے کچھ خاص نیٹرینٹس یا غزائیے چاہیے ہوتی ہیں جو صرف چارے سے پورے نہیں ہو سکتی یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیں کہ فارمولیشن کیا ہونی چاہیے جس سے جانور اچھا وزن حاصل کرے اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ جانور کو ہر عمر کے لحاظ سے اس کی فیڈ دیں تین سے چھے مہینے میں آپ ان کو سٹارٹر ونڈے کا استعمال کریں جس میں عام طور پر غزائیت زیادہ رکھی جاتی ہے جو کہ اس کی گروہت کو پورا کر سکے اسی طرح آہستہ آہستہ اس میں آپ ضرورت کے تحت آہستہ آہستہ چارے کا ایڈیشن کریں چار پانچ مہینے کے بعد اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں اسی طرح جو جو آنیمل کا وزن بڑھتا جائے اور اس کا ایج بڑھتی جائے اس کے حساب سے اس کی فارمولیشن کو اور فیڈ کی مقدار کو ایڈجسٹ کیا جائے جی ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کمرشنل سکیل کا فیڈ لٹ فیٹننگ فارم سبس چارے پر نہ تو مینج ہو سکتا ہے اور نہ ہی منافع بخش ہو سکتا ہے ٹی ایم آر دنیا بھر میں سبس چارے کی ریپلیسمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی ٹوٹل مکس راشن جس میں مختلف اشیاء مکس کر کے جانوروں کو ضرورت کے مطابق ڈال لی جاتی ہیں مگر پاکستان میں ٹی ایم آر مشین مہنگی ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچاس لاکھ والی مشین تین لاکھ روپے میں کیسے بنائی جا سکتی ہے اور بالکل اسی طرح ہی راشن کو مکس کرتی ہے جیسے پچاس لاکھ والی ٹی ایم آر مشین اس ٹی ایم آر مشین کے بارے میں مزید جانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ محمد عمر صاحب موجود ہیں جو اس کا استعمال کرواتے ہیں جنہوں نے اس کی انجینئرنگ قرائم سے پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے سلام علیکم صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم نے اصل میں پلان آؤٹ کیا تھا کہ ہم فیٹننگ کا فارم سٹارٹ کریں تو جو فیٹننگ کے اوپر ریسرچ کی تو اس کے بعد اس کے فارڈر پر ریسرچ کی تو ہم ایونچلی اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ٹی ایم آر ٹوٹل مکس راشن تو وہ ہی دینا چاہیے سبس چارے میں کیا مسئلہ ہے اس کو کیوں دے سکتے وہ فیزیبل نہیں ہے ایکنومکل نہیں ہے اگر ہم نے کمرشل سکیل پہ کام کرنا ہے اور کمرشل ہی کرنا تو وہ فیزیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس مشین کا خیال کیسے آیا اس مشین کا خیال ایسے آیا کہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ سٹارٹ کی تو ہمیں تب پتا چلا کہ یہ پینتیس چالیس لاک سے سٹارٹ ہوتی ہے جو لوکل منفیکچرڈ ہے امپورٹ ہوتی ہے اور وہ سبھ پینتالیس پچاس ساٹھ لاکھ تک جاتی ہے تو وہ کسٹ کی وجہ سے ہم نے پھر پہر ریسرچ کی کہ اس کو یہ کرتا ہے کہ اس کو یہ کرتا ہے ٹی ایمار کے اس طرح سے مکسنگ کرتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے کچھ لوگوں سے کنسل کیا اور اس نتیجے پہنچے کہ یہ کام جو ہے وہ یہ کانکریٹ مکسر بھی کر سکتا ہے اب یہ ایکچولی آپ کے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ کانکریٹ مکسر ہے اب اس کے اندر سے ہم نے جو کونکریٹ مکچر کے جو بلیڈز اور وہ ساری چیزیں اتار کے اس کو ٹی ایم آر کے ساتھ سے اندر سے اس کی فٹنگ کروائی ہے تو اب یہ تقریباً سمجھیں کہ تین لاکھ رویے میں ہمیں یہ مشین پڑی ہے اور یہ وہی کام کری ہے جو ساٹھ لاکھ کی مشین کرتی ہے یعنی ساٹھ لاکھ والی مشین تین لاکھ میں بن گی ہے جی ایسی ہے جی امیر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے کسانوں کی بہت رہنمائی کی اور پچاس لاکھ والی مشین تین لاکھ میں بنائے کے کسانوں کو دے دی کسان بھائی آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مشین چلتی کیسے ہے ورک کیسے کرتی ہے کمرشل سکیل کے بڑے گوشت فارم بنا کر نہ صرف مقامی سطح پر گوشت کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ گوشت ایکسپورٹ کر کے قیمتی ذرہ مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے مقصر بریک اور بریک کے بعد آپ کو چند ایکسپورٹرز کے پاس لیے چلیں گے جو ہمیں ایکسپورٹ کے بارے میں چند حقائق بتائیں گے سٹے وید آس ویلکم بیک وطن عزیز آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ بڑا ملک جنروں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کے دس بڑے ممالک میں شامل سو فیصد حلال ویلیو چین پاکستان بھر میں پھیلا ہوا سرکاری انفراسٹرکچر اور مہنتی کسان اس کے باوجود حلال گوشت کی ہائی اینڈ مارکیٹ میں پاکستان کا کہیں نام نظر نہیں آتا دنیا کا سب سے بڑا گوشت ایکسپورٹر امریکہ ہے جو چار لاکھ ٹن سے زائد سالانہ گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے جس کی مالیت نو اشاریہ تین بلین ڈالر سے زائد بنتی ہے جرمنی سالانہ آٹھ بلین ڈالر کا گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے میکسیکو سات اشاریہ دو بلین ڈالر برازیل تین اشاریہ دو بلین ڈالر ارجنٹینہ تین اشاریہ ایک بلین ڈالر کا سالانہ گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان سے گوشت کی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور ہائی اینڈ مارکیٹ میں کنزیومر کس طرح کا گوشت پسند کرتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم پاکستان کے بڑے میڈ ایکسپورٹر نواز ڈوگر صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید حقائق جانتے ہیں سب باتائیے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کنزیومر ہے وہ کس طرح کا گوشت پسند کرتا ہے جو بہرین ہے وہ ایک سو بی سے لے کے ایک سو ساٹھ کلو کا تارکس میٹھو اس کو لائک کرتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں جتنی پوٹینشل ہے کیا ہم اس کو اتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا ابھی کمیاں کتائیاں ہیں نہیں ابھی ہمارے پاس اور ہے انجائش ہے کہ ہم جس سے بھی ایکسپورٹ زیادہ کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہمارا کھل رہا ہے ملیشیا جو آنا وہ کھل رہا ہے ملیشیا ہوتے میں جب ہمارا جانا شروع ہو جائے گا پھر مصر ہے مصر میں عجبت والے بھی ہم سے مانتے ہیں ہمارے پاس ان کی اپروول بھی آگئی ہے میں یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے جو فارمر ہیں ان کو فسیلیٹائز کرنا چاہیے جی نواز روگر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جب تک ہم لارڈ سکیل کے فیٹننگ فارم نہیں بنائیں گے پاکستان کو ایف ایم ڈی فری نہیں کریں گے یا کم از کم ڈیزیز فری زون ڈیکلیئر نہیں کریں گے تب تک ہماری ایکسپورٹ ہائی اینڈ مارکیٹ میں نہیں ہو سکی اگر حکومت کی طرف سے میٹ ایکسپورٹرز کے مسائل حل کیے جارے ان کو سہولیات دی جائیں تو یقیناً میٹ ایکسپورٹرز بہت مقصر عرصے میں پاکستان کا انٹرنیشنل حلال مارکیٹ میں نام روشن کر سکتے ہیں آئیے چند میٹ ایکسپورٹرز کے پاس جلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان کے مسائل ہیں کیا میں حکومت وقت سے کیاٹیکر بھی جو گورنمنٹ آرہی اور جو پچھلی گئیاں یا جو بھی آنے والی ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ پاکستان کے لائیو سٹاک سیکٹر کو ترقیق دینے کے لیے جیسے کہ یہ بیف کی میٹ کی ایکسپورٹز کی بات ہو رہی ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم فٹ اینڈ ماؤت جو کہ ہماری ایکسپورٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کریں اس وقت تو گورنمنٹ کے طرف سے کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے کچھ ایک دو پرسنڈ لوگ اپنے مدد جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں جیسے دوبیہ جا رہا ہے ایران جا رہا ہے گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا ہوگا دکٹر محمد اقبال شاہید ڈریکٹر جنرل لائف سٹاک ایکسٹینشن پنجاب اب ہمارشاد موجود ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کی اس وقت کیا پالیسی ہے کس طرح کسانوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے لائف سٹاک فیٹننگ فارم کے حوالے سے اسلام علیکم صاحب جیسے فرمائیے گا جی اس میں والے میں بڑا حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے دوزار انیس بیس سے لے کے دوزار بائیس ٹیس میں ایک منصوبہ شروع کیا تھا پورے پاکستان میں جس کا بنیادی مقصد تاکہ کٹے فربا کرنا اور کٹہ بچاؤ سکیم شروع کی گئی جس سے تاکہ لوگ کٹے پا لیں اور اس سے گوشت کی پیداوار میں اضاف آؤ اچھے صرف کٹے سے کمرشل فارمنگ ہوتی نہیں ہے اگر ہم کمرشل فارمنگ کی بات کریں اور میٹ ایکسپورٹ کی بات کریں تو اس میں جو کوہ ہے وہ مین رول پلے کرتا ہے اس حوالے سے ہماری کیا پاکستان اس میں آپ کو بڑا ٹیکنکلی بدانا چاہتا ہوں کہ جو کٹے کا گوشت ہے نا وہ نیوٹریٹر ویلی اس کی بہت اچھی ہے کلسٹرول وغیرہ بہت کم ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے پنجاب میں بات کریں تو کتنے فارم ہیں کٹوں کی فیٹننگ تو تقریباً کوئی ساسوں کے قریب قریب جو ہے نا اس کے سب سے بڑا فارم کتنے جانروں کا ہے سب سے بڑا فارم جو ہے نا وہ ہے ففٹی پلس میں ہیں ففٹی یا ہنڈر میں ہیں اب دیکھیں ففٹی کا جو سکیل ہے یہ کسی انٹرنیشنل سٹینڈر میں نہیں آتا ففٹی کا ایک جو کنٹینر نہیں بنتا پچاس جانوروں کا وہ ہم فیٹننگ کی جب بات کرتے ہیں تو پانچ سو ہزار دس ہزار جانور اس سکیل کے فارم سے یہ ایک چھوٹا مارڈل شروع ہے یہ مارڈل اب بڑھ رہا ہے اب لوگ اس میں آ رہے ہیں اگلے سال میں ہم کتنے بڑے کمرشل فارمز بنا لیں کم سے کم بھی اگر ہم سو فارم بنا لیں بہت بڑے یہ گورنمنٹ کا پلان ہے یا ہماری وش لیسٹ ہے کیا سو فارم بنانا ہے پلان میں بھی شامل ہے اور وش دونوں شامل ہے جی ڈاکس صاحب بہت شکریہ خوش آئند بات ہے کہ ہم نے ابھی سے ہی اس کی بنیادیں رکھنا شروع کر دی ہیں کہ ہم فری لاٹ فارم بنائیں اور گوشت ایکسپورٹ کریں ہم ایک ذرعی ملک ہے اور ذرعات کو ترقی دے کر ہی ہم پاکستانی عوام کو خوشحال بنا سکتے ہیں ذرعات کو ترقی دینے کا سب سے آسان طریقہ لائیسٹراک فارمنگ ہے لائیسٹراک فارمنگ میں کیٹل فارم بنا کر گوشت ایکسپورٹ کر کے ہم کسانوں کو معاشی خوشحالی دے سکتے ہیں مقصر بریک اور بریک کے بعد ذرعی حالات حاضرہ اور موسم کی صورتحال سٹے ویداز ویلکم بیک پروگرام کے آخری سمیزری حالات حاضرہ پر بات کرنے کے لیے سائم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سائم صاحب فرمائیے گا خاتوں کی قیمتیں اس وقت کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں کہ کتی سو پچاس والی خات چار ہزار سے بھی اوپر چلی گئے کیا وجہ ہے بنیامی صاحب یہ وہی صورتحال ہے جو ہم پہلے دیکھتے آئے تھے دیکھیں یوریا خات کی قیمت میں گریشتہ ڈیڑھ سال میں آپ کی جنسی اکھارہ سو سے بائیس سو سے چھبیس سو چھبیس سو سے کتی سو پچاس ہوئی اور اب یہ حالات ہے پچھنے دس دن میں یوریا جنسی ہے وہ اٹھتی سو چار ہزار بے دستیاب نہیں ہے اتنی بلیک مارکٹنگ ہے اتنی زیادہ زیادتی ہو رہی ہے فارمر کے ساتھ اور حکومت کے نظر ہی نہیں آ رہی یعنی کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں لاکھ قانونیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کوئی بندہ کسی بھی قانون کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے زرادت کے ساتھ تو اسپیشلی ایسا ہو رہا ہے آپ جتنے آپ کے زرادت اسپیکٹر ایکسٹینشن ریپارٹمنٹ والے ہیں جیسے دیگر آثورٹیز ہیں وہ سو ہی بڑی ہیں یا وہ کمپرومائز ہیں جہاں ان کے بس میں کچھ نہیں ہے سام سام حکومت اگر کنٹرول نہیں کر سکتی پرائیس تو پھر اناؤنس کیوں کرتی ہے پھر اپن چھوڑ دیں دیکھیں یہ وہی اناؤنسمنٹ ہے جیسے کہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ پنجاب میں منیمم تنخواہ بسیس اوزار پر ہو گی اس سے کم تنخواہ پر ہم چھاپے مالیں کہ کاروائیاں کریں گے اب آپ کے سامنے ہی ہیں کیا تنخواہ بسیس اوزار مہینہ کر دی ہے نہیں کی گئی ایک نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے اس پر مزدور کام کر رہے ہیں جو بسیس اوزار سے کم کام کر رہے ہیں یہی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں نمبر بنانے کے لیے لوگوں کو ایک پرسمنٹ کرنے کے لیے ایک اخوار کی سرکی بنانے کے لیے اس میں عمل در عمل بلکل نہیں ہوتا ہے دی اے پی کی بات کریں گے ڈی اے پی کی پرائیس میں تین ہفتے میں چھپیس سو روپے فی بیگ اتاب ہو جکا ہے اچھا سیم صاحب وجہ کیا ہے یوریا جو ہے وہ پچھلے سال بھی شارٹ تھا اس وقت وجوہات بتائیں کیا کیا ہیں اور اگر یوریا نہیں ملتا اس وقت جو دھان کی فصل ہے تو کیا نقصانات ہوں گے اس کے دھان کی فصل کے لیے تو یوریا ڈال چکا ہے سوپر رہ چکا ہے تھوڑا سا جس میں ڈالنا ہے باقی آپ کی سوپری ہائیبریڈ تیار ہے جو پندہ سو نو لگ رہا ہے اس وقت اس میں آپ کا یوریا ڈالنا ہے دھان کی فصل کو اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا کہ گندم میں بہت اچھی بمپر کراپ آئی اور پیدا بار بہت اچھی آئی فارمر کو فائدہ ہوا اب وہ کیا رہا ہے کہ جو آپ کا ٹریڈر طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس حصے میں سے غیر قانونی منافع ہم بھی لیں ہم کیسے لیں ہم اس کی شارٹیج ریڈ کر دیں آپ کے ملک میں خات کی شارٹیج نہیں ہے جو کہ ملک میں اندر کیار ہوتی ہے درامدی خات کو کہہ سکتے ہیں درامدی خات کی اوپر بھی الٹیہ خیرڈ نہیں ہو رہی اور آپ نے اتنی زیادہ ڈیوٹیز لگا دیئے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں دنیا میں قیمتیں خات کی پیسی سائیڈ کی سکیبنٹ پچی سے تیس پیسید کم ہوئی ہیں ایک سال کے درائے اور پاکستان میں یہ قیمتیں یا سٹیبل ہیں یا بڑھ گئی ہیں وجہ اس کی وہی ہے حکومتی ناہلی ہے آپ دیکھیں زراد کوئی کہتے ہیں سویا و چوبہ یہ آٹر پر چل رہا ہے نہ اس میں کوئی آپ کا ریسرچ ورک ہے نہ کوئی آر این ڈی ہے ابھی آپ دیکھنے کتنے ساتھ آ رہے ہیں اگلی آپ کی تھیاری کو ہی نہیں ہے کہ ہوگا کیا کورٹن کی بیلز اللہ کی طرف سے اس وقت آپ کی کورٹن پر ہویا ہے کہ مسلم نے اس کو مدد دیئے اور آپ کی پیداوار اچھی آگی ورنہ ہم نے تو کوئی قسم نہیں چھوڑی کورٹن کی لئے آپ نے پریل میں کورٹن لگنی ہے آپ نے اسی ریٹ رناؤنس کر رہے تھے یہی سب کچھ باقی کراپ سے ہو رہا ہے باقی فصل ہو رہا ہے سائم صاحب کسان تو اس وقت ہر طرف سے پیسا جا رہا ہے اور مہنگائی لگتا ہے سب سے زیادہ کسان کے اوپر آئی ہے بجلی کے بیلوں نے کسان کو رولا کے رکھ دیا اور میں نے لٹرلی دیکھا کچھ کسانوں کو روتے ہوئے کہ یہ اتنا بیل ہم کہاں سے ادا کریں تو کیا ماجرس ہے بجلی کے بیلوں میں آپ میں اس میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے اس میں بہت بڑی زیادتی ہی کر رہی ہے مثلا دو دو لاکھ روپیا ایک چھوٹے فارمر کا بیل آ رہا ہے وہ کہاں سے پی کرے گا اس کی پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے آپ نے بجلی کے بیلوں کا ریٹ جو سا تھا وہ دمیسٹک کر دیا آپ دیکھیں آپ میں اس میں بڑا سوال میں بڑا پوائنٹ ہے کہ زراد جنسی ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے انپوٹس میں کھادوں میں بجلی کے بیلوں میں پانی کے بیلوں میں ٹیکسس میں پاکستان میں اتنا زیادہ دعفہ کیوں ہے ہم کہہ سکتے باقی چیزوں میں کہ فرق ہے لیکن زراد تو ہماری ٹھیک ہے ہماری پرائیس بھی ہماری پرائیس بھی انڈیا سے کام ہے ہماری انپوٹ بھی انڈیا سے مہنگی ہے ہمارا کسان دوڑے نقصان کا شکار ہے اور اب کیا کسان کیا کرے گا کسان دیکھیں گورنمنٹ کوئی ہے نہیں سننے والی انتشار کرے گا سڑکوں پہ آئے گا اس کے بعد وعدے وعید ہوں گے پھر دوبارہ وہی ڈھاک کے تین پاتھ سیم صاحب چاول کا اس وقت ریٹ بڑا اچھا مل رہا ہے فارمر کو کوئی اچھی خبر بھی ہے کسانوں کے لیے دیکھیں چاول کو پاکستان میں خوش قسمتی ہے کہ انڈیا نے اپنی ایک سپورٹ بند کر دی ہے انڈیا میں سلاب سے چاول کا ایریا برا متاثر ہوا اور انڈیا میں کچھ اور فیکٹرس ہے جس کی وجہ سے چاول کی پیداوار اس کو انہوں نے کم ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی فوڈ سکیورٹی کے لیے کہ ہمارے ملک میں کوئی افراد اپنی نہ پھیلے چاول کی کمی ناؤگلے سال کے لیے انہوں نے چاول کی ایک سپورٹ کو بند کر دیا بین کر دیا اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہے باسمندی چاول یا جسے کہتے ہیں خشبودار چاول یہ جو بھی ہے پاکستان اور انڈیا ہی اس کے ایک سپورٹر بڑے سے پاکستان کو بہت بڑا بیلی پیٹ ہے ہم اس میں اچھا مارجن لے سکتے ہیں اچھی ایک سپورٹ کر سکتے ہیں پھر وہ ہی ہے فیسیلیٹیز کی سہولیات کی کہ ابھی سے اس کو پلان کیا جائے ایسا نہ ہو کہ میڈل میں اس میں لے ہو رہے پیسے والے لوگ اس کو سٹور کر لے جی بلکل ایسا ہی ہے سائم صاحب اسلام چودری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ موسم کیسا رہے گا جی صاحب صاحب فرمائیے گا آئندہ ہفتہ پاکستان بر میں کیسا موسم رہے گا شکریہ بنیامین آنے والے ویک کے دوران موسم کی سورتحال اس طرح رہنے کا امکان ہے اسلامباد اور پٹھا ریجن لاہور گجنوالا اپر پنجاب میں بارش کا امکان ہے اور کہیں کہیں مسئلہ دار بارش ہو سکتی ہے جبکہ جنوبی پنجاب میں لائٹ سے مورٹریٹ بارش کا امکان ہے سندھ میں بیشتری علاقوں میں موسم خوش رہے گا اس میں مورٹریٹ بارش ہو سکتی ہے کراچی میں اس ویک کے دوران کوئی ہلکی بارش کا بھی امکان ہے بلوچستان میں بیشتری علاقوں میں موسم خوش کرائے گا جبکہ جو میکران کوشٹ ہے اس میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے اس طرح زوب کوئٹا ان میں بھی مورٹریٹ بارش ہو سکتی ہے کے بھی بارش کا امکان ہے جبکہ اپر کے پی جس میں مولکن چترال یہ علاقے شامل ہے ان میں موسیلہ دار بارش کا بھی امکان ہے ناردن ایریاز اور کشمیر میں بارش اور کہیں کہیں موسیلہ دار بارش ہو سکتی ہے جی ٹھیک صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان بھار میں درجہ حرارت کیا رہنے کی امکانات ہیں ٹمپریچر کی صورتحال اس طرح رہنے کا امکان ہے اسلامباد میں 35 ڈگری سینٹیگریڈ لاہور میں 37 ڈگری سینٹیگریڈ کراچی میں 36 ڈگری سینٹیگریڈ کوئٹا میں 38 پشاور میں 36 مظفر آباد میں 37 اور گلگت میں 35 ڈگری سینٹیگریڈ تک رہنے کا امکان ہے جی اسمچو صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سائم صاحب دان کی فصل کیلئے تو یہ بارشیں اچھی ہیں لیکن باقی جو مکعی ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی آئندہ مکعی کی کاش پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہے اور ان بارشیں اگر نہ ہوئیں تو مکعی کاش ہو جائے گی لیکن جن رکھوں میں اگر مکعی کاش نہیں بارشیں دوبارہ ہلکی سی بھی ہوگی وہاں پر تاخیر کا شکار ہو جائیں گی لیکن یہ اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہیں بہرحال اپر پنجاب میں ہے آپ کا جو انصال لور پنجاب اور سندھ ہے وہ تو محفوظ ہے اور یہ مکعی کی فصل کو مسئلہ باقی دھان کے لیے بہت فائدہ مند ہے بھگات کے لیے بھی فائدہ مند ہے سٹرس کے لیے فائدہ مند ہے یہ بارشیں اس کا سائز بڑھ جائے گا اس کے علاوہ جو چالہ جات ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے اور ساہم صاحب یہ جو اس وقت پیاز لگ رہا ہے اکثر علاقوں میں وہ بارش سے متاثر تو نہیں ہوگا بارش سے متاثر ہی نہیں ہوتا کہ پیاز کی پنیری لگاتے ہیں جہاں پر آپ کی سویتی ہے سیڈ سے آپ کی سوئنگ جرمینیشن ہوتی ہے وہاں پر بارشیں تنگ کرتی ہیں جہاں پر آپ پنیری شفٹ کرتے ہیں وہاں پر بارشیں ممند فائدہ ہی دیتی ہیں ساہم صاحب شکریہ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ